موسیقی تو جیسے آپ کے سامنے مسجد میں ہدایات کا روانگی ہدایات کا مذاکرہ آپ نے سنا پھر الگ سے بھی ان کی پوچھ کہ روانگی ہدایات میں کیا کیا باتیں کرنی ہیں اسی طرح تشکیل کا کام اور مزاری تو آج آپ واپسی میں بیٹھے ہیں زور کی نشست میں بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بات آگئے ہیں مغرب میں بھی آ جائے گی مجرمی بھی آ جائے گی تو یہاں جو واپسی کی بات ہوتی ہے اس میں کچھ نکات ہی کہ ان کو سامنے رکھ کر واپسی کی بات کی جاتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان نکات پر ہی بات ہو اور جانے والی اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ اب ہم نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنے پھر اس کی ترتیب بتا دی جاتی ہے کہ کیسے کرنا ہے واپس جا کر اپنے مقام پر تو آپ جماعتیں آپ کے مرافعز میں آتی ہیں اور آپ کارگزاری بھی سنتے ہیں ان کی واپسی کی بات بھی فرماتے ہیں تو اگر یہ نکات سامنے ہو کوشش ہو کہ انہیں نکات کو سامنے رکھ کر ان سے بات کر اور ان کا جذبہ بنایا جائے تاکہ وہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں تو نکات کافی ہیں کوشش ہو کہ مجمع کے سامنے سارے نکات آ جائے گا واپسی کی بات کے اندر تو مرکز میں تو دو نشستیں ہوں گی واپسی کی بات کے کیوں بھائی؟ آپ کی مراکز میں واپسی کی گفتگو کی کتنے نشستیں ہیں دو نشستیں تین نشستیں اور کہیں اس سے زیادہ تین نشستیں اور دی دو نشستیں تو دو میں کابو آ جائے تو اچھا ہے تین جہاں ہو رہے ہیں تین میں ان کے سامنے لے آئیں کچھ یہ نکات آپ حضرات اپنے اپنے نوٹ کر لیں تو آئیں آگے چل کر آپ کو اس کے مطابق پھر اپنے ساتھیوں سے مزاکرہ کرنا آسان ہو جائے پہلی نشست میں تو مقصد ذمہ داری اور ہر حال میں کرنا کہ جس کا ہم کو شیف کر جا رہے ہیں اس کو ہر حال میں کرنا کام کا مقصد سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ کام اس امت کی ذمہ لگایا ہے اور یہ امت اس کام کی ذمہ لگا ہے جیسے آجی صاحب دعوت برکاتوں فرماتے رہتے ہیں کہ پوری امت ایک ایک امت ہی کی ذمہ لگا ہے اور ایک ایک امت ہی پوری امت کا ذمہ لگا ہے ان کو سمجھا کے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو مسلمان پورے دین پر چلیں اور مسلمان پورے دین کی محنت کو لے کر ساری دنیا کے اندر کہ اللہ پاک کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو اس کو سامنے رکھ کر محنت ہمارے دعوت کی محنت کا مقصود ہی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ محنت امت میں زندہ ہو جائے تو اس کا مقصد بتا دیں ذمہ داری کا احساس اور ہر حال میں کرنا یہ تین باتیں ہوں گا مقصد ذمہ داری اور ہر حال میں کرنا پھر اس مجلس میں چھے نمبر اس کی تفصیل ہر نمبر کے فضائل مقصد اور محنت کہ یہ چھے صفات ہیں ان پر ہم نے محنت کرتے رہنا ہے ان کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے اور ہر مسلمان کو اس صفات سے متصف ہونے کی دعوت دینی ہے کہ وہ ان صفات پر محنت کریں یہ صفات استعدادی صفات ہیں یہ زندگی میں آ جائیں تو مقصد پر آنا ذمہ داری پر آنا اور ہر حال میں اس کام کو کرنا اللہ پر آسان فرما دیں تو چھے نمبر اور ہر نمبر کے فضائل مقصد اور محنت نمبر کا مقصد بتا دیں محنت کی کرتی بتا دیں کہ یہ کلمہ کا یقین کیسے آئے گا نماز کیسے جاندار بنے گی علم و ذکر کیسے حاصل ہوگا اکرام مسلم کی صفات کیسے حاصل ہوگی تو محنت کا ترطیب ان کو بتا ہے کہ ان صفات پر کیسے محنت کرنی اور کب تک محنت کرنی ہے یہ تو موت تک کیلئے محنت ہے پھر ان کے بعد راستے کا مذاکرہ ہو جائے جو پہلی دفعہ چار مہنے لگا رہے ہیں جیسے بڑے فرماتے ہیں کہ وہ تین مقام پر کام کرتے ہوئے اپنے مرکز یا اپنے پسید میں پہنچے ہیں تو راستے کا مذاکرہ ہے اس میں نیت کی کس نیت سے ہماری واپسی ہو رہی ہے اور نگامت کے ساتھ واپسی ہو استفار کرتے توبہ کرتے ہوئے واپسی ہو یہ ان کے سامنے بات آنی ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا اور اس وقت میں دین کا کیا حال ہے اور ہم اپنے اپنے فکروں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں تو دین مٹا ہوا ہے ہم نہ مٹے ابھی تک تو ہم توبہ استفار کی ترویب اور ندامت کے ساتھ واپسی ہو اور نیت یہ ہو کہ مقام پر جا کر اس کام کو کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی اپنے مقام سے جماعتیں بنا کر وہاں وہاں کے لئے اپنے مقام سے جماعتیں بھیجیں گے تو کام کی نیت سے ان کی واپسی ہو ندامت کے ساتھ کہ دین کا یہ حال ہے میں گھر جا رہا ہوں میں اپنے گھر اُبار دیگر کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہ ان کو ندامت ہو اور توبہ استفار راستہ کی جماعتیں بنانا کہ جہاں وہ جا رہے ہیں ہم ان کی جماعتیں بنیے کیونکہ بڑے کہتے ہیں جماعتیں آئیں جماعتیں واپس جائیں انفرادی آنا جیسے آپ کو معلوم ہے رائیون میں کافی عرصہ ہو گیا انفرادی آنے کو روکا ہوا ہے جماعتیں آتے ہیں یہاں سے جماعتیں جائیں تو آپ کی مرکز میں بھی جماعتیں آئیں اور جماعتیں ہی واپس جائیں راستے کی جماعتیں ان کی بنا دیں ذمہ دارتے ہیں اور پھر راستے کی کام کے ان کو بتا دیں کہ راستے میں تین مقام پر کیسے کام کرتے ہوئے جانا ہے سفر کے ہاتھ آپ بھی ان کو بتا دیں تین مقام پر کام کرنا اپنے قریبی مرکز میں جانا ہے اپنی مسجد میں پہنچ کر پہلے جماعت نکالیں یہ راستے کا مذاکرہ ہوگی کیا نیت ندامت استفاد توبہ راستہ کی جماعتیں بنانا سفر کے ہاتھا تین مقام پر کام کرنا اپنے قریبی مرکز میں جانا اپنی مسجد میں پہنچ کر پہلے جماعت نکالیں اس کے بعد گھروں میں فرماتے ہیں گھروں میں داخل ہونے کے آداب کا مذاکرہ ہوگی گھروں کے آمال دعوت تعلیم مشورہ وغیرہ ہفتہ والی تعلیم اور سیروزہ کی ترگیم مستورات کا کام اس کی نزاکتیں گھروں میں جماعتیں چھہرانا بچوں کی تردیت رشتہ داروں اور پڑھوسیوں سے سلوک یہ گھروں میں کام یہ جو میں نے آپ کو نکال دنوائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب گھروں کے آمال دعوت تعلیم مشورہ وغیرہ ہفتہ والی تعلیم وہاں مولے میں ہوتی ہے اس کی مذاکرہ ہو جائے کیسے ہونا چاہیے سیروزہ کی ترگیم ہو مستورات میں کہ ہر تیسرے سے روزے کے بعد مرد چوتھا سے روزہ اپنی مستورات کے ساتھ لگائیں تاکہ سال میں تین چار سے روزے مستورات میں لگ جائیں پھر پندرہ دن کے قواہ پورے ہوں گے پندرہ دن لگائیں گے پندرہ دن لگ گئے تو چلیا لگائیں گے چلیا لگ گیا تو پھر ملکوں کے لیے اللہ کی راستے میں جائیں گھروں میں جماعتیں ٹھہرانا اس کی تربیو کی ہو جائیں کہ وہ یہ جماعتیں آئیں گے مستورات کی تو اپنے گھر پیش کیے جائیں جماعتیں آتی ہیں اللہ کی رحمت ہے عامال کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر حمداللہ وہ برکار وہ رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے راستے کے مسافر ہیں ان کا اکرام ان کی فدمت ہو جائے گی تو یہ یہ اللہ پاک کہ ہمارے گھر کے اندر سارے عامال دین کے عامال دیندہ ہو جائیں تو یوں تربیب دے کر ان کو گھروں کو جماعتوں کے لیے تو وہ اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائیں گے ساتھ ساتھ بچوں کی دینی تربیت ہیں تو یہ عامالے سے دینے سکتے جاریاں ہیں اور پہلی تربیت کا مات ہی گوہ دیں بچے پر جیسے بچپن میں محلت ہوگی بڑا ہو کر ویسے ہی اگر اس کی تربیت اچھی ہو گئی تو امت کے لیے انہاپے بنے گا پائدہ پہنچانے والا بنے گا اور اگر نہیں ہوئی تو اگر اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت ہوگا دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنے گا اور جو گناہ ہوں گے والدین نے اگر اس کی تربیت کی کوشش نہیں کی ہوگی تو مرنے کے بعد ان کے حساب کتاب میں بھی ان اولاد کے گناہ لکھے گا تو تربیت بچوں کی دینی تربیت کے اعتبار سے ان سے مزاکرہ ہو رشکہ داروں اور پڑوسیوں سے سلوک کیسے بڑے فرماتے ہیں تبلیغ اور جھگڑا ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا یا تو تبلیغ کو چھوڑنا پڑے گا یا جھگڑے کو چھوڑنا پڑے گا تو کس کو چھوڑنا چاہیے بھائی جھگڑے کو چھوڑ دینا چاہیے پڑوسیوں سے اچھا برتا ہو سلوک ہو اس کے داروں سے سلوہ رہنی ہو کسی کا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کل ہمارے گھر میں بچے پر آپس میں امسائیوں میں لڑائی ہوگی اور گھر میں جماعت آگئی اب یہ امسائی کی عورت کو تو بلاتے نہیں کہہ سکتے آجاؤ بہن ہمارے گھر میں جماعت آگئی کہ کل تو مجھے گالیاں دے رہی تھی آج مجھے بلاری تو اس لیے جھگڑا تو نبسان دے تو جھگڑے کو چھوڑ کر ہشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک اور پرتاؤ کرنا ہے پھر اس کے بعد مسجد کا کام بتانے مسجد کی اہمیت اور آداب جیسے ہم سنتے رہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے جو آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور یہ گھر اللہ نے رہنے کے لیے نہیں بنوائی یہ گھر اللہ نے دینے کے لیے بنوائی کیونکہ اللہ رہنے سے پاک ہے اور مسجد یہ انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسجد بنائی گئی بیٹھنے کے لیے کام کے لیے تو اس لیے جو مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کا ہم نشین ہو گیا ہم جلیس ہو گیا تو مسجد کے فضائل سنا کر مسجد کی اہمیت اور پھر اس کے آداب کا بھی مذاکرہ کہ مسجد کو ایسے نہ استعمال کیا جائے جیسے اپنے گھر کو استعمال کرتے ہیں جب بھی مسجد میں آئیں مسجد کا حق ادا کریں دو رکعہ نفل پڑھ لیں قیت المسجد یہ مسجد کا حق ہے کہ اللہ کے دربار میں آئے ہیں اس کے سامنے جھکے ہیں اس کے سامنے پریشانی زمین پر رگڑیں اس طرح مسجد کے آداب سامنے آجائے مجمع کے مسجد کے آمال کے لیے وقت یہ ان سے تربیو دے کر کہ مسجد کے آمال کے لیے وقت فارغ کرنا ہے اس میں مسجد کے آمال کے لیے جو وقت دے رہے ہیں ان سے لے لیا جائے ان کو تربیو دی جائے کہ وہ اپنی مسجد کے آمال کے لیے وقت فارغ کرنا ہے بڑے تو یہ کہتے ہیں آدھا دن آدھی رات یا کم سے کم تین حصے کرلیں آٹھ گھنٹے اللہ کا دربار آٹھ گھنٹے کاروبار آٹھ گھنٹے گھر بار اس ترتیب سے اس کو لائیں اگر کوئی کم دے دائی گھنٹے دے اس سے کم دے جتنا دن وہ مسجد کے آمال کے لیے اس کو تیار دیں تو وہ وقت دیں دوسرا معقول کی اہمیت بتانے کہ یہ آمال جو دعوت والے ہیں یہ مسجد کا معقول ہیں اور یہ دعوت والے آمال ہیں اس کی کیا اہمیت ہے یہ آمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیے تو یہی آمال حضور کے گھر میں اور صحابہ کے گھر میں تھے اس آمال کا اس معقول کا کیا اثر ہو اس آمال اور معقول کا یہ اثر ہوا کہ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سطح پر دین کے کام کے اعتبار سے چھوڑاتا کہ ہر ایک اللہ پر جان دینے کے لئے تیار جان دینے پر تیار جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز انسان کے پاس ہے مال بھی اس کے کم درجے کا ہے دوسری چیزیں بھی کم درجے کی ہیں جب جان دینے کے لئے تیار ہیں تو باقی تو اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تو اس لئے یہ معقول اور یہ آمال کی برکا ہے جس سے یہ یقین بنتا ہے اور یقین سے پھر یہ جذبہ بنتا ہے کہ وہ آدمی مرنے کے لئے تیار ہو تو پھر اس کے لئے گشت اس کے لئے تعلیم اس کے لئے سیروزہ اس کے لئے چلہ اس کے لئے چار مہنے اس کے لئے یہ سکازیں یہ تو کوئی کوئی مشکل ہی نہیں تو بڑے فرماتے ہیں ہماری محنت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہر ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لئے تیار کرنا ہے حضور کے طریقے سے کہ حضور کے طریقے سے ہر مسلمان اللہ پر جان دینے کے لئے تیار اور یہ ان آمال ماحول کی برکت سے جس ماحول میں یہ آمال ہو رہے ہیں اس سے یقین بنتے ہیں یقین سے یہ جذبات بنتے ہیں اور جذبات سے انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اللہ کے اللہ کے دین کے تو مسجد میں جمعان نہیں بنی تو کیسے بنائیں اب بہت سے ساتھی اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ وہ پہلی دفعہ نکلیں اپنی بستی سے وہاں کوئی جماعت نہیں ہوگی تو ان کو بتانا ہے کہ جماعت کیسے جا کے بنائیں اور اکیلہ آدمی کیسے کام کریں شروع شروع میں جب جماعتیں چلیں تو ہر ہر بستی سے ایک ایک آدمی آتا رہا تو پھر تو کوئی ہو نہیں تھا جب وہ جاتا تھا اکیلہ ہوتا تھا تو اس زمانے میں اپنے بڑوں سے کارگزاری میں سنا تھا کہ ایک علاقے کا ایک ساتھی گیا اب وہ اکیلہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا پھر اکیلہ کھڑے ہو کے آدابِ گشت بیان کرتا کوئی بیٹھتا نہیں تھا پتہ نہیں یہ کوئی نئی بات لایا ہے کیا ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آتی تھی شروع شروع کام تھا پھر میں گشت کے لیے اکیلہ چلا جاتا تھا پھر واپس آکے پھر بیٹھ کے تھوڑی بات کر کے پھر دعا مانگ کر مغرب کا اعلان کرتا پھر بیان کرتا چھے نمبروں کے اندر تو کوئی مجموع بیٹھتا نہیں تھا تو وہ ٹوکیوں کو رکھ کر سامنے ان سے خطاب کرتا تھا بیان کرتا تھا وہ کہتے ہیں ایسے کرتے کرتے وہ جب دعا کرتا تھا کہتا تھا یہ اللہ یہ تو میری بات سمجھتے نہیں سنتے نہیں کہ اللہ میں کیا کروں اکیلہ ہوں تو میری مدد فرما دے تو دعا کرتا تھا یہ اللہ یہ جو میں نے ان کو سنایا ہے ٹوکیوں کو جو بھی سر پر رکھے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دے اس کے دل میں یہ بات ڈال دے اسے اپنے کام کے لئے قبول کریں تو اکیلہ آدمی کیسے کام کرے اس کا تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے مسجد میں اگر رکاوٹ ہے تو کیسے کام کریں ہماری بڑے فرما دیں کسی سے ٹکراؤ تو کرنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی سے وہ تو اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو نا سمجھی کی وجہ سے نا واقفیت کی وجہ سے کر رہا ہے ہمارے بھائی کلمہ گو بھائی اب اگر مسجد پہ نہیں کام کرنے دے رہے تو بھار بیٹھک میں کوئی کام شروع کر سکتے ہیں اب تو بیٹھکوں کا کام بھی ماشاءاللہ خوب مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر آ کر بیٹھک میں ساتھی جمع ہو جاتے ہیں وہاں تربیہ گشت ہوا گشت کیا پھر نماز پڑھنی مسجد میں آ کر پھر وہیں آ کر بیٹھک میں جمع ہو گئے بیان ہو گیا جماعت بن گئی تشکیل ہو گئی الحمدللہ بیٹھکوں سے زیادہ مسجد میں جا کے کام سے زیادہ بیٹھکوں میں کام ان کا جب گئے اس مجمع میں بھی ایسے ساتھی ہوں گے جن کے بیٹھک میں کام ہو رہا ہو گا تو ان کو بتانا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی رکاوٹ ہے رکاوٹ میں کیسے کام کریں گے مسجد میں ساتھی ہیں لیکن کام نہیں ہے تو وہاں کیسے کام کریں گے مسجد کی جماعت پال ہے تو کیسے کام کریں گے اب مسجد میں کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کے جڑ جانا ہے اب جڑ کے ان کے ساتھ سارے آمال کرنے ہیں اب اگر کسی بات پر کوئی ایسی اونچی نیچی بات ہو گئی تو اس کو ناک کا مسئلہ نہیں بنانا ہے جماعت کے ساتھ ہر حال میں جڑ کے چلنا ہے یہ نہیں کہ کوئی مشورہ نہیں مانا تو ہم بھی پھول گئے اور ہم نے کہہ دیا جی ہم تو اس مسجد پہ نماز پڑھتے ہیں دوسری مسجد پہ جاتے ہیں تو اگر کسی ساتھی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کو برداشت کرنا ہے مسجد کو چھوڑنا نہیں ہے اپنے محلے کی جماعت کو چھوڑنا نہیں ہے مسجد مقامی وہ کہلاتی ہے جس میں آدمی فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے جس میں فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے یہ مقامی مسجد ہے تو اس لئے ان کو بتانا ہے کہ ہم ساتھی کے ساتھ جڑ کے چلتا ہے کوئی نرم ہوگا کوئی گرم ہوگا جیسے وقت لگایا اس میں بھی ساتھی نرم گرم تھے لیکن چار مہینے تک گزارا کیا چلے میں گزارا کیا تو ایسے اپنے مقام پر بھی چلتے رہتا ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تو جہاں فال جماعت ہے اس کے ساتھ کیسے کام کرنا یہ بھی بتانا ہے مسجد کا گشت اس کی محنت آدھا بزائل استقبال پیٹ کر بات ذکر بیان تشکیل نقد جماعتیں چلتین چلت کی اور سات ماہ کی سال کی پڑے فرماتے ہیں جو مقامی گشت ہے اس کو تھوڑا سا کھول دیں یہ عامال ان کے سامنے بیان کر دیں کہ جیسے آپ اللہ کے راستے میں نکل کر ان عامال کا اقمام کرتے رہیں کشت روزانہ کرتے رہیں ہفتے میں ایک دن اس طرح اپنے محلے میں گشت کرتے ہیں ہفتے میں دوسرا گشت دوسری مسجد میں انہیں انہیں آدھاپ کے سامنے لگتے ہوئے کرنا ہے تو کام تو نہیں بدلنا صرف مقام بدلنا ہے پہلے نکلے و زبانے میں روزانہ گشت کرتے تھے اب ہفتے میں دو گشت اپنے مقام پہ کرنا ہے تو اپنے مقامی گشت کی ترتیب بتا دیں اور مقامی گشت سے نقد جماعت نکالنے کی طرح ہے جیسے بڑے کہتے ہیں کہ ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے اپنے مقامی گشت سے ہر گشت سے نقد جماعت نکالنے تو گشت کا بتانے کے ماحول اپنے دستی کے اندر ایسا بن جائے کہ ہر ہر بچے کا یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لئے ہمارا سب کچھ لگتا ہے تو لگ جائے جب سے مقصود یہ اپنے محلے کے اندر پورے دین کو زندہ کرنا پورے دین کی محنت کے آمال کو زندہ کرنا ہر ہر فرق کو اس آمال والا بنانا اس محنت والا بنانا اور ہر ایک اس جذبے کے ساتھ چل رہا ہر مرد ہر عورت ہر جوان ہر بڑا ہر بچہ ہر بچی کہ میرا جینا مرنا یہی کام میں اس کام کا ذمہ دار ہوں اللہ نے مجھے حضور کی عمت میں پیدا کیا دین بھی دے دیا دین کی محنت بھی دے تو یوں ان کا جذبہ بنانا اور اپنے ہر گھر سے نفت جماعت نکالنا چلے چار مہنے سال سات مہنے سیروزے کی جماعتیں تو نکالی دیتے ہیں اور وہ پانچ آمال میں آتے ہیں مقامی طور پر وہ بھی نکل جائے بہت بڑی بات ہے لیکن چلے چار مہنے کا فروش تو ان کو اس طرح ترغیب دے کر بھی دوسرا گشت دوسرے گشت سے مقصود تو بڑے کہتے ہیں جو ہماری محلے کے آس پاس دوسری مساجد ہیں اس میں جماعتیں بنانا وہاں کام کو شروع کرنا وہاں اس دعوت کے آمال کا ماحول بنانا تاکہ وہاں والے بھی اس ماحول میں چل کر ان کا یقین اور یقین سے ان کی یہ جذبات بن جائیں کہ وہ بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے بن جائیں جیسے اپنے مقامی گشت سے ہمارا مقصود ایسے ہی بیرونی گشت سے یہ مقصود ہے کہ آس پاس کے جتنے محلے ہیں ان میں جتنے بھی افراد ہیں سب حضور کے کام کو اپنا کام بنانے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانے والے بن جائیں تو دوسرے گشت کی ترتیب ان کو بتا دینا ہے کہ بھائی تین چار ہفتے ایک مسجد میں گشت کر لیں جماعت بن جائے تو بھی اور اگر جماعت نہ بنیں تو بھی دوسری مسجد میں چلے جائیں ہو سکتا ہے دوسری مسجد اس پہلی مسجد سے پہلے کام پر آئے اس میں بھی اگر کام نہیں جمع جماعت بن گئی تو بھی اور جماعت نہیں بنیں تو دوسری مسجد کو بھی چھوڑ لیں تیسری مسجد میں چلے جائیں ہو سکتا ہے تیسری مسجد پہلے آ جائیں تو اس طرح چار مساجد میں پھر کر پھر پہلی مسجد میں دوبارہ آیا جا سکتا ہے تو ترتیب ان کو بتا دینا ہے بیرونی گشتی ترتیب کیا رکھنا ہے اور محنت کر کے آج پاس اپنے سارا ماحول اس دعوت والے کام کے اعتبار سے بنانا ہے کیونکہ اگر ہم نے اپنے ماحول کو تو دینداری والا بنا دیا آج پاس جو ماحول چل رہا ہے بے دینی کا اس کے آگ تو ہمارے گھروں میں بھی آ جائے گی اس کی چنگاری تو ہمارے گھروں میں بھی آ جائے گی کیونکہ ہمارا آپس میں ملنا چلنا تو ہوگا رشتہ داریاں ہوں گی ہماری مستورات اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گی وہ ابھی اڑوس پڑوس میں ہوں گے کوئی اپنے بھائی کے گھر جائے گی کوئی مین کے گھر جائے گی اڑوس پڑوس میں تو وہاں کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے علاقے پر پڑھیں گے اپنے محلے پر پڑھیں گے ہمارے تو اس طرح ان کو اس پر تیار کرنا ہے کہ سارے معامل کو اس طرح بنانا ہے عمال دعوت کے ساتھ کہ سب کا جذبہ ہو کہ اللہ کا ہر حکم ہمارے علاقے میں زندہ ہو نبی کی ہر سنت زندہ ہو کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو کوئی حکم ودولی نہ ہو اس طرح ان کا جذبہ بڑھنا تو محنت کی ترتیب ان کو بتا جائیں پھر اسی طرح روزانہ کا مشورہ ہے بڑے فرماتے ہیں کہ روزانہ کا مشورہ اس کے اندر جو ہے جماعت جڑ جاتی ہے پچھلی کارگزاری سن لیتے ہیں اور اگلے کے لیے جماعتوں کو تقاضی دے دیتے ہیں اب جو بیٹ جمع ہوئے ہیں تو اپنے معاہل سے آئے ہیں تو وہ معاہل سے آنے کے بعد تھوڑی سی ترغیب ہو جاتی ہے تاکہ سب کا فکر مشتمع ہو جائے اس ترغیب کو بیان کا عنوان نہ دیا جائے کہ جی بیان ہو رہا ہے پجر کا نہیں یہ تو ترغیب ہے اور مختصر ترغیب ہو اس کو بیان کونوانا پجر کا بیان صرف مراکز میں جہاں جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو اتنا مجمع ہے کہ ان میں بیان ہو اور پوری تشکیل ہو چلے چار مہینے کے لیے ملکوں کے لیے تو جس مسجد پہ ہیں یہ تھوڑے سے ساتھی اس میں پجر کا بیان اور یہ پجر کا بیان تو پانچ آمال میں ہے ہی نہیں اس لیے اس کی ترغیب چلے کہ جو مشہورہ اگر پجر کے بات کر رہے ہیں تو ترغیب جو بات ہوئی ہے اس کو ترغیب کا عنوان رہنے میں اس کو بیان کا عنوان نہ ہے پجر کا بیان ہے ہی نہیں اس کے لیے تھوڑی سی ترغیب جو سب کی فکریں مجتمع ہو جائیں اور پھر پیچھلی کار گزاری آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے کیا ہو لائے عمل ان کو دے دیا جائے کہ آئندہ کیا کرنا ہے اسی طرح وقت ان سے لے کر کہ اس اس وقت میں جو روزانہ کے اعتبار سے ہے اور وہ فضائل ہیں اس کے عذاب ہیں اور جو تقاضی سوچے ہیں کیونکہ ایک تو ہے بدنی عبادت ایک ہے فکری عبادت یہ مشہورہ جو ہے فکری عبادت کہ ہماری سوچ اور فکر بھی اللہ کے دین کے لیے استعمال ایک صحابی نے نہ کھایا نہ سویا اسی سوچ میں رہے کہ مسلمانوں کو جمع کرنا ہے نماز کے لیے کیا تدبیر کی جائے نیند میں پرشتے نے آکے آذان دی اور وہ آذان یاد کر کے حضور کی خدمت میں آگئے کہ یوں مجھے نظر آیا یوں مجھے نظر آیا تو سوچ فکر یہ دین کے لیے استعمال کرنا یہ فکری عبادت پر شمار ہوتا ہے تو ان کو فضائل سنائے گئے پچھلے دن کی کارگزاری آئندہ کی ترقیل یہ تو مشورہ کے اعتبار سے ہو گیا روزانہ مسجد کی تعلیم سے روزہ جمعاتیں روزانہ مسجد کی تعلیم تو بڑے کہتے ہیں ترقیم ہماری یہی ہے کہ کتنے کتنی دیر ہونی چاہیے بھائی آدھا گھنٹہ ہونی چاہیے اور مسجد کی تعلیم میں کون کون سی کتابیں ہیں فضائلِ عامال اور فضائلِ صدقہ اگر دیکھا جائے نا ہر کتاب میں سے جو فضائلِ عامال میں ہیں اور فضائلِ صدقات کے دونوں حصوں میں سے اگر پڑھ لیا جائے تو وہ آدھا گھنٹہ ہو جاتا میں نے ایک دن صدیقیہ مسجد میں گھڑی دیکھی جو اس نے تعلیم شروع کرائی تو آدھا گھنٹہ ہوا تو اس نے فضائلِ تبلیغ میں سے آخری حدیث اور اس کا فائدہ پڑھا فضائلِ صدقات کے دونوں حصوں میں سے پڑھا پھر باقی کتابوں سے پڑھا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پوری تعلیم تو ان کو ترغیب یہی ہو واپسی میں کہ آدھا گھنٹہ تعلیم کریں اور اپنی مسجد پہ جائیں اگر کچھ کمی ہے تو یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں ہم بڑوں سے سن کے آئے ہیں آدھا گھنٹہ تعلیم کریں گے مجمع کی استعداد کو دیکھ لیں وہاں قرآن ساتھیوں کو بھئی وہی آستہ آستہ اس کو بڑھا کے آدھا گھنٹے پہ لانا ہے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں بنانا ہے اس کو تو اس طرح ان کو ترغیب ہو کہ آدھا گھنٹہ روزانہ کی تعلیم ہو مسجد کی اور صرف کتابوں سے پڑھنا ہو نہ اس میں تجوید ہے اور نہ اس کے اندر کیا ہے بھائی چھے نمبروں کا مزاکہ ہے اسی طرح سے روزہ جماتے ہیں بڑے فرماتے ہیں ان کی تشکیل مسجد سے ہو ردایات مسجد میں ہو کارگوزائی واپسی اپنی مسجد میں ہو اور جماعتوں سے جماعتیں نکال سی روزہ جماعت وہ آگے جماعت نکالے وہ آگے جماعت نکالے وہ آگے جماعت نکالے بڑوں سے سنا فرماتے تھے کہ اگر ایک سی روزہ صحیح ترکیم سے نکل جائے اور وہ آگے سی روزہ نکال لے وہ آگے نکال لے تو یہ ایک سی روزہ مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتے ہیں تو سی روزہ جماعت کے بارے میں اور تشکیل اور ہدایات جیسے آپ کے علم میں آگے ہیں اپنی مساجد میں ہدایات بھی ہو کارگزاری بھی ہو جماعتوں سے جماعتیں نکالنا اب سننے میں آرہا ہے باہر علاقوں میں جماعتیں جماعتیں ہوتے ہوتے زہر ہو جاتی ہے مسجد میں کسی کی تو اثر بھی ہو جاتی ہے اور جب جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا وقت پورا ہو گیا اور بہتر گھنٹے پورے نہیں ہوتے بہتر گھنٹے پورے نہیں آنا اس لیے آپ حضرات کو تھوڑا اپنی مسجد والوں سے مساجد والوں سے مزاکرہ کرنا پڑے گے واپسی میں تو یہ بات ہوئی ان کے ساتھ کریں گے لیکن جو اپنے علاقے ہیں نا ان پر بھی نظر رکھنی پڑے کہ سیروزہ جماعت کتنے گھنٹے کا ہے بھائی بہتر گھنٹے پورے کر کے آنے اس کی کوشش کریں اور اسی طرح جوڑ وغیرہ کرنے کی نفی ہو بہتر گھنٹے کی تفتیب سے مسجد سے نکلنا اور رخ وغیرہ مرکز سے لینا ہے یا ہفتہ واری مشہورہ کی جگہ سے لینا ہے اس کا مذاکرہ واپسی میں ہو جائے روزانہ جوڑ ڈھائی گھنٹے آٹھ گھنٹے آدھا دن آدھی رات کی بینت اس کی تفصیل جیسے بڑوں سے آپ سنتے رہتے ہیں وہ مجمع کے سامنے لیا ہے انفرادی دعوت محلہ کی ہر شخص سے ملنا آیادت تازیت وغیرہ محلے والوں کی خدمت مختلف طبقات میں کام مثلاً علماء اکرام میں مدارس میں خواس میں غربہ خانہ بدوش کالجوں سکولوں میں کام سرکاری دفاتر وغیرہ حاج اور عمرہ کی محنت منڈیوں مرکیٹوں آٹھوں وغیرہ پر محنت بری شہرت والوں کو قریب کرنا مختلف تحریکوں والوں سے محاملہ اس میں تردیب تنقیز تقابل وغیرہ سے بچتے ہوئے یک سوئی سے کام کرنا یہ مذاکرہ بھی موٹا موٹا واپسی کی بات میں ہو جائے پھر نسرت کے اعتبار سے بڑے فرماتے ہیں نسرت کے فضائے سنائے جائیں کہ آپ کے پاس جماعت آئے گی تو اس کی نسرت کریں گے تو کیا بھی تو اس کے فضائے سنائے جائیں آنے والی جماعتوں کی نویت اور تشکیل کا طریقہ نویت تو یہ ہو کہ رائیونڈ سے جماعت آئی اور ان کا رخت ہے ان کا رخت ہے اسی رخ پر ان کو چلایا جائے اگر رخت ہے نہیں ہے پھر مشہورے میں جو مشہورہ ہے وہ بیٹر مشہورہ کر لیں جن جن مساجد میں جماعت کی نویت کو دیکھ لیں اس اعتبار سے ان کی تشکیل کہہ دی جائیں بیرون ممالک مہمانوں کی جماعتیں اب مہمانوں کی جماعتیں ان کے اندر کیسے محنت ہیں اس کی تختیب تھوڑی سی ان کے سامنے لے آئیں کہ مہمان صرف کھانے ان کو کھانا کھلا دینا ان کا اکرام کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو کام سکھانا ان کے ساتھ ایسے اپنے محلے میں کام کروانا کہ ان کو پتہ چلے کہ محلے کا کام کیسا ہوتا ہے مقام کی پانچ اعمال کیسے کیے جاتے ہیں تو عملی طور پر ان کے سامنے آ جائیں جماعتوں سے جم کر کام کرانا ان کی تقسیم نہ ہونے دینا مہمانوں کی جماعتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مساجد والے آ جاتے ہیں ہمارا گشتیں دو مہمان دے دو ہمارا گشتیں دو مہمان دے دو تو اس لیے جماعت کو تقسیم نہیں کرنا بلکہ ایک ہی جگہ جماعت ایک ہی مسجد میں عمومی کام کرے گی باقی اوقات میں خصوصی ملاقاتوں میں وہ اپنے لے جا سکتے ہیں جماعتوں کو کھانا کھلانا اکرام کرنا اس کی بھی درغیب ہو پیدل جماعتوں کی نسرت خواز کو لے جانا جوڑوں میں شرکت نکلے وے احباب کے گھر بار کاروبار کی خبر رکھنا دوران پروش ان کی نسرت کے لیے متعلق والوں کو بھیجنا اسی طرح ان کے سامنے شب جمع اس کی اہمیت اور محنت شب جمع کی اہمیت بتانی ہے ماحول ہوتا ہے پھر کتیب بتانی ہے محنت کی کہ پوری جماعت اثر سے لے کر اشراکت اپنے کھانے بستروں کے ساتھ مرکز میں آیا کریں جماعت کی شکل میں آئیں جماعت کی شکل میں واپس جائیں کسی نئی جگہ شب جمع قائم نہ کرنا یہ بھی ان کے سامنے آجائے بات کسی جگہ مرکز منگل کا مشورہ عمیت شورہ وغیرہ نہ بنانا ان کو پتا نہیں ہوں جا کر اپنی مذہب میں بنایا محلے میں علاقے میں وہاں بنا کہ کسی کو عمیر یا کسی کو شورہ اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اپنی تفتیب ہیں جس پر رائیوینڈ میں اور بہانہ شورہ ہفتہ والے حضرات سوچ کر پھر اس کی تفتیب بنانا جہاں مرکز نہیں ہے یا دس میل بیس میل پندرہ میل کلومیٹر سے زیادہ دور ہے مرکز تو اس کے اندر کام کی جو تفتیبیں وہ بتا دینا ہے سیروزہ جماعتیں کیسے نکلیں ہفتہ والی مشورہ کی تفتیب کیا ہے کریمی مرکز سے جوڑ کی تفتیب کیا ہے اسی طرح بڑوں کی طرف رجوع کرنا کہ اپنے مسئلے میں جو کچھ بھی پیش آئے کس کی طرف رجوع کرنا بڑوں کی طرح تو ان کی محبت کی اہمیت مرکز والوں سے مشورہ کر کے چلتے رہنا دو تین ماہ بعد رائے میں ڈاتے رہنا پندرہ ہوت بات خط لکھنا اپنے کارگوزاری کا اسی طرح انفرادی آمال کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ ان کا بھی احتمام کرتے رہے فرض نمازوں کو احتمام سے اور نوافر نمازیں جماعت کی نماز کی پابندی راتوں کی دعائیں صبح شام اور ہر موقع کی مسنون دعائیں قرآن شریف کی تلاوت قصویات کی پابندی فضائل کی کتابوں کی انفرادی تعلیم اور انفرادی تعلیم کی کتابیں یہی ہیں کہتے ہیں اجتماعی اور انفرادی تعلیم میں ہم یہ کتابیں پڑھیں مسائل سیکھنا عورتیں تو اپنے محرموں کے ذریعے سے اور مرد براحساس علماء سے آپ مسائل سیکھ سیکھ کر چوبیس گھنٹے کی زندگی کو سنتوں کا اعتباہ کہ ہر عمل میں سنت کا اعتباہ کیا جائے اس کو بیان کرنا اور قربانیوں کو بڑھانا آخری نکتہ جو میں نے آپ کو لکھوارا ہوں وہ کیا ہے قربانیوں کو بڑھانا اس کے ساتھ معاشرت کا ہے کھانے پینے لباس مکان وغیرہ میں ساتھ شادیوں میں کم سے کم خرچہ کرنا دنیا کی بے ربطی اسی طرح اعتراض سے بچنا آپس کی محبت جوڑ آپس کی شادیوں لین دین بلازمت شراکت اور کرزہ وغیرہ سے بچنا رائیویڈ آنے والوں کے لیے جب وہ ان کو کہ رائیویڈ آئیں آپ کے علاقے سے تو ان کو کیا آپ نے بتانا ہے کہ رائیویڈ جانا ہے کس طرح جانا ہے چلہ تین چلہ کے لیے آنے والی جماعتوں کو ہدایات دیں انفرادی طور پر آنے کی بجائے علاقہ کی جماعت کے ساتھ جڑ کر آئیں ہر علاقہ سے آٹھ افراد پر مشتمل جماعتیں بنا کر بھیجی جائیں راستے کے دس دن تہش مقام پر لگائیں رائیویڈ میں آمال کا احتمام بازار سے گریز ضرورت کی چیزیں اپنے علاقوں سے ہی خرید کر لائیں موبائل فون وغیرہ ساتھ نہ لائیں علما سالانہ تین چلے والے سیدھے رائے وٹ آئیں اب کیا ہوا ہے کہ علما بھی راستے میں تشکیل کراتے وے آئیں گے اور تین چلے والے بھی راستے کی تشکیل کراتے وے آئیں گے یہ جتنے بھی آپ کو واپسی کے بات کے نکات لکھائے ہیں بج میں سے دو نشستوں میں تین نشستوں میں جیسے آپ کی تکتیب ہے یہ ان کے سامنے لانے کی آزان ہو رہی ہے نماز کی تیاری بات لحمد حمد 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 حمد